اوزبال امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربی اسیر والات و اسیر وطمہ بلخیر وابی کنستین آمن یا الہی آمن رب بزیتن علمہ رب بزیتن علمہ رب بزیتن علمہ رب بزیتن علمہ ناظرین آج ہم انگلیش ایسے کی آوٹلائن دیکھیں گے سی ایسے ایس ٹونٹی ٹونٹی فور کی تو سب سے پہلا جو ٹوپک تھا ہوب دا گریٹس ڈرائیونگ فورس ہم اس کے اوپر کچھ آج ڈسکس کریں گے بسکلی جو لیٹریری ایسے ہوتے ہیں یا جس کے اندر آپ نے کسی کوٹیشن کو آگے فورڈ کرنا ہوتا ہے یا لے کے جانا ہوتا ہے اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ نے ایگزیمپلز کوٹ کرنی ہوتی ہیں اپنے ایسے کے اندر کیونکہ اب ایک سینٹینس ہے اس کو آپ کیسے طریقے سے جو ہے وہ قاضیز ایمپیکٹس اور سلوشن کے اندر تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک سیمپل سی ایک لائن ہوتی ہے اور وہ لیٹریچر بیسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ہسٹری میں سے اور اوورال کرنٹ سنیریوز میں سے آپ نے اپنے جو مائنڈ کے اندر آپ کے پاس نالیج ہوتا ہے آپ نے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنے اس ایسے کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو سیمیلرلی جو ہوب دا گریٹس ڈرائیونگ فورس یہ بھی ایک لیٹریری ایسے تھا ایک قوٹیشن تھی آپ نے اس کو لے کے چلنا تھا کہ کیسے جو ہوب ہے ایک امید جو ہے وہ کس طریقے سے ڈرائیونگ فیکٹر ہوتا ہے for the most of the time for the people to be successful in their lives ٹھیک ہے تو اس کے اندر اگر ہم انٹرڈکشن کی بات کریں in the complex tapestry of human existence hope emergence as the beacon of light انسانی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جو امید ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک امید کا دیا ایک جو روشنی ہوتی ہے وہ بن کے سامنے اوبر دیا ہے guiding individuals through of the darkest of the times and propelling them towards success ٹھیک ہے امید جو امید کا جو ultimate destination ہوتی ہے وہ آپ کی success ہوتی ہے وہ آپ کی کامیابی ہوتی ہے تو اس کو فردر اگر ہم اب دیکھیں کہ اب ہم نے یہاں پر اس کو justify کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو next header ہوگا وہ ہوگا how hope is the greatest striving force کس طریقے سے یہ hope جو ہے وہ ایک greatest striving force ہے تو اب اس کی میں آپ کو examples دوں گا یہ میرا personal opinion جو ہے یہ ایک میری personal opinion ہے اور میں نے جس طریقے سے اس کو انڈرسرینڈ کیا ہے میں وہ کر رہا ہوں آپ کس طریقے سے اس کو justify کرتے ہیں یا آپ اس کو کس angle سے دیکھتے ہیں آپ کائنڈی اپنے جو خیالات ہیں آپ جو اپنے جو feelings ہیں وہ کائنڈی comment box کے اندر share کریں تاکہ مجھے پہ idea ہو کہ آپ اس tropic کے بارے میں کیا انڈرسرینڈ کر دیں کس طرح اس کو دیکھے چلیں گے تو سب سے پہلے جو example ہے وہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس سب سے بڑی جو motivation وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لذات ہے کیونکہ انہوں نے اپنی life کے اندر اگر آپ نے بک نہیں پڑھی اللہ ہی کل مختوم تو آپ اسے پڑھیں وہ بک پڑھنے کے بعد حقیقت میں آپ کو understanding ہوگی آپ کو یہ idea ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی life کے اوپر ان کے اوپر جو مشکلات تھیں وہ جو تکالیف تھیں اور اس کے بعد وہ جتنا ان کو رتبہ دیا گیا وہ اس چیز کو deserve کرتے تھے ٹھیک ہے تو آپ کائنڈی ان کی life کو دیکھیں تو ان کی جگہ جگہ پہ آپ کو امید اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین اور امید ہی تھی جس نے کیا کیا پوری خطہ عرب میں اسلام کا بول والا کیا آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ وادیہ صفحہ کے کنارے پہ کھڑے ہو کہ آپ پوچھتے ہیں ان سے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس سائٹ سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا تو کیا تم مان جاؤگے تو سارے کہتے ہیں ہاں جی لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ میں سچا ہوں تو میں تم لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوا اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اس اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں تو سارے پیٹ پیٹ کے بھاگ گیا لیکن کیا ہوا کچھ ہی عرصے بعد زیادہ سے زیادہ آٹھ سے دس سال ہوں گے لیکن اس کے بعد کیسے ہوا وہی مکہ تھا اور وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن اس پاس جو سیچویشن تھی وہ ایک الگ تھی ٹھیک ہے تو بات کیا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ میں اوورال امید تھی آپ جتنی بھی آپ غضوہ بدر دیکھنے اہد دیکھنے خندق دیکھنے جہاں جہاں پر بھی دیکھیں آپ ان کی امید اور ان کی یقین کو آپ ہر جگہ دیکھیں گے ٹھیک ہے نیکس اگر فردر دیکھیں تو قائد عظم قائد عظم اور اقبال ان کو اگر آپ فردر دیکھیں تو ان کا بھی ایک جو پلان تھا وہ بھی یہی تھا ان کی ایک امید تھی اور انہوں نے ایک جو کنٹری تھا وہ آخر میں اچیف کر ہی لیا ملالا یوسف زی دی ینگیس نوبل پرائز جو لاریٹ ہے دیمانسٹریٹڈ آن ویورنگ ہوپ اینڈ ریزلینس ان ایڈوکیٹنگ فور گرلز ایڈوکیشن آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی ہے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر فردر اس کا جینہ یہاں پر حرام کر دیا جاتا ہے لیکن وہ کیا ہے اس کی ایک امید ہے اس کے یہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ لازمی ایک نہ ایک دن ان کو ایڈوکیشن ملے گی تو الٹیمیٹری وہ ان کے لیے کام کر دیا ہے وہ ملالا فرنڈ جنریٹ کر دیا ہے وہ لوگوں سے ملتی ہے وہ دنیا گھومتی ہے اور وہاں سے فرنڈ جنریٹ کر کے وہاں پر اپنے ایریاز کے اندر سکولز کالیجز بناتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے ایک امید ہی تھی جس نے ایک لڑکی کے اندر ایک ایسی شمہ جلائی جس کی وجہ سے آج پوری دنیا روشن ہو رہی ہے نیکس اگر چلیں تو ایلن مسک اب اس کا ایک سارٹنگ کے اندر ایک چھوٹا سا ڈریم تھا کہ میں نے جو سپیس ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ڈریم تھا اور اس ڈریم کو ہی اس نے اپنا ایک آئیڈیل بنایا اور اس کو ایز ای حوپ ایز ای یقین ایز ایلٹینیٹی وہ لے کے چلا اور ہلٹیمیٹری اب اس ٹائم سپیس ایکسپلوریشن کی سب سے بڑی جو ایک اگر آپ کہیں آرگنائزیشن ہے تو وہ سپیس ایکسین ٹیسل ہے ٹھیک ہے نیکس گریٹا تھنبرگ اب دنیا کے اندر اس ٹائم بہت کم لوگ ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ کو اس طرح سے اتنا سیریس لے رہے ہیں لیکن وہ لڑکی یہ ایک ایکٹیویسٹ ہیں کلائمیٹ ایکٹیویسٹ ہیں ان کو یہ امید ہے کہ نہیں ایک نیک دن یہ ساری دنیا مجھے مانے گی اور وہ یہ کہے گی کہ ہاں یہ لڑکی ٹھیک تھی ٹھیک ہے تو وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اوورال پلینٹ کو بچانے کے لیے وہ اپنے میکسیمم کوشش کر رہی ہے نیلسن منڈیلا ان کو ایک ایک ہوب تھی کہ فائنلی جو ساؤت افریقہ جو ایک کنسیسٹینٹ ہارڈ ورک تھی ان کی محنت تھی ستائیس سال انہوں نے جیل میں گزارے الٹیمیٹلی کیا ہوا وہ اسی کنٹری کے پہلے پریزیڈنٹ بنے اور وہ اپار تھا ایٹ جو تھی وہ ختم ہوئی سیفن ہاکنگ فیزیکل جو فیزیسٹ تھا اور اس نے بہت زیادہ کوسمالوجی اور تھیوریٹیکل فیزیکس کے اندر انہوں نے کافی جو تھی اپنی کنٹریبویشنز تھی ٹھیک ہے تو ان کا بھی ہمیشہ جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں گے اوورال دنیا کے اندر سیکسس کی بیک اینڈ کے اوپر ان کی وہ ایک چھوٹا سادیا کہیں نہ کہیں آپ کو امید کا نظر آئے گا جس کو انہوں نے فردر ایکسپلور کیا اس کے بعد جی اوپرا وینفری آپ دیکھ لیں کرس اینو رنالڈو دیکھ لیں ایلن جوزن سرلیف دیکھ رہے جیف بیزولز ایمن ورس ایما ورسن یہ سارے جتنے بھی ہیں آپ ان کی جتنی بھی اگر آپ ان کی سٹوریز کو دیکھیں گے آپ تو ان کا جو ایک بیہائنڈ دہ سین ایک جو ان کا ٹرگرنگ پوائنٹ تھا وہ ان کی ہوب ہی تھی جو کہ ان کو کامیابی کے دہانے پر لے کے پہنچ دی ہے تو کیا ہوتا ہے جی ہوب ہیز ایمرج ایز تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے دیکھا یہ ایک کچھ انٹرنل مجھے بھی آ رہی ہیں کہ میں اس ٹرپک کو اس طریقے سے جس طریقے سے اس کا جو یہ ڈیمانڈ کرتا تھا یہ میں نہیں کر بایا لیکن اس کے اوپر میں دوبارہ بھی ایک آدھ ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ میں کچھ ڈسکس کر کے لیکن آپ بھی اپنے خیالات جو ہیں وہ لازمی شیئر کریں کمنٹ باکس کے اندر تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ اس ٹرپک کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیں گے تو سیٹیونڈ رہیں جی تھینکیو اللہ حافظ